اگر آپ میری آگے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آج میں آپ کے ساتھ ہمس کی ریسیپی شیئر کروں گی ہمس بیسکلی فلافل کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ پہلے یہ ریسیپی شیئر کر چکی ہوں پیٹا بریڈ کے ساتھ بریڈ کے ساتھ یہ میں نے چنے لیے تھے تو کب اس کو میں نے پانی میں چھے سے آٹھ گھنٹے بگو کے رکھا تھا اس کے بعد میں نے یہ چنے بوائل کر لیے ہیں اور یہ چنے ہمیں تھوڑی سے اوور بوائل کر لیے ہیں یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس کے بعد اس میں میں نے اولیو وائل ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں چھے سے آٹھ پیس لسن کے ڈالوں گی اور یہ لسن ہمیں سلو سلو پہ فرائی کرنی ہے اور یہ لسن کو میں اس طریقے سے گھوماتے رہنا ہے جو یہ لسن ہم سلو پہ فرائی کریں گے تو اچھے سے اندر سے بھی یہ فرائی ہو جائے گی اب یہ لسن فرائی ہو چکی ہے اب اس میں سے ہم نکالیں گے اور یہ لسن ہمیں دیکھیں یہ لائٹ بران ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ایک گرینڈر کا جار لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ پوائل چک پیس ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں فرائی کرلکس ڈالیں گے اس کے بعد ہم ہاف ٹی سپون اس میں پسا ہوا جیرہ ڈالیں گے بلیک سالٹ ایسپر پیسٹ اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون تائنی ڈالیں گے تائنی ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے کسی بھی کمپنی کا لے کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑا اور زیادہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں نیمون ڈالیں گے آپ کو یہ لیمن جو ہے ایک لارڈ سائز کا اس میں ڈالنا ہے اب اس کے بعد ہم بلینڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے اب یہ ہموز اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے یہ ہموز کھانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کریں گے میری چینل پر فیڈبیک دیں گے میری چینل پر سسکرائب کا بٹن بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اور یہ ریسیپی اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولی گا تینک یو سیدھے سیدھے شگریہ میری چینل سیدھے سぁ